السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیم کی اہمیت اور خاص طور پر نئی قومی تعلیمی پالیسی پر روشنی ڈالتے ہوئے قومی اردو اور صدیق اور نسل کے ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اکیل احمد نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی ہندوستان کی تقدیر اور تصویر بدل دے گی کیونکہ اس پالیسی میں ہندوستان کی لما زبانوں کی ترویجوں ترکی اور ان کے آیا کی تجویز رکھی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ہر تعلیم علم پانچویں کلاس تک لازمی اور آٹھویں کلاس تک اختیاری طور پر وہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کر بائے گا اس کے علاوہ کسی بھی تعلیمی صدح پر اپنی مادری زبان کو ایک مضبوط کے طور پر وہ اختیار کر سکتا ہے ساتھ سی اس پالیسی میں یہ تجویز بھی ہے کہ اس میں تمام ریاستوں اور مرکز میں بھی تمام زبانوں کے فروف کے لیے اکیڈمیا کا ان کی جائیں گی شیخ اکیل نے کہا کہ دراصل وزیر آزم نرندر موڈی کا خیال ہے کہ کوئی بھی ترقی فتان ملک اگر مادری زبان کا تحفظ نہیں کرے گا تو اس ملک کا زبان لازمی ہے کیونکہ آواز سے شبت اور شبدوں سے بہشیہ زبان کی تقلیق ہوتی ہے اور آواز ہی اس ملک کی اصل اور جوہر ہے اس لیے تمام زبانیں قابلے احترام ہیں اور موڈی زبانوں کے سبھی زبانوں کے تحفظ کے لیے پورازم ہے پروفیسر اکیل نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی میں تنو پیدا کیا گیا ہے جس سے تعلیمی نظام کو توسیح ہوگی اور نئے نئے کوس اور سبجیکٹ کو متعارف کیا جائے گا جس سے روزگار اور ملازمتوں کے نئے موقع پیدا ہوں گے اور ہی دستان میں کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہیں رہے گا وہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے اندر تمام مضامین کو اسکول ڈیویلوپمنٹ کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ نوجوان برچہ روزگار ہوں گے سبی کو ملازمتیں ملیں گی تو یہ پر ترقی کی نئے بلدیوں تک پہنچ جائے گا شرط اپیل نے کہا کہ جراشر ہمارے وزیراعظم نریندر مودی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں سب سے آگے نظر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اخلاقی قدر ہے اور ہزاروں سالی پرانی جو تحضیب ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے اور ہندوستان کا ہر شخص اور ہر نوجوان بارڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ روحانیت سے بھی اپنا رشتہ اس دعا رکھیں ترقی اور روحانیت ساتھ ساتھ پروان چڑھیں برگر سرکی نے کہا کہ اگر ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ہندوستان انقلاب پر پا کرتے گا اور ہمارا ہون حقیقی معنوں میں مشاگرہ سمجھا جائے گا اس لیے میں ہندوستان کی تمام تعلیمی اداروں اور تعلیم علموں سے اپیل کرتی ہوں کہ نئی قومی تعلیمی پولیسی 2020 کو ناپس کرنے کے لیے آگے آئے اور وزیراعظم نرندر موڈی کے خواب کو شرمنتہ بغیر کریوں شکریہ شکریہ شکریہ